بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ و اصحابیٰ یا نور اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد انکماتو حب و تردالہو درود پاک کے مشاہدات اس لیے ہیں کہ ہمیں درود پاک پڑھنے میں مزید لطفہ اور ہم مزید شوق کے ساتھ اور بھی کسرہ سے درود شریف پڑھیں بگر نہ کہ کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے اور اسے کوئی روحانی خواب نہیں آتے یا کیفیت نہیں بنتی یا اس کو کوئی معجزہ نہیں دیکھتا تب بھی درود پاک کا سفر جاری اور ساری رکھے کیونکہ کیفیت یا روحانی خواب یا معجزہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرام الفضل ہے لیکن درود شریف پڑھنے کا جو حکم ہے وہ ہمیں ہر حال میں پورا کرنا ہے اسے نہیں چھوڑنا ہے تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی انعایات ہیں اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگا فرمائے تو ایک بھائی کا کہنا ہے کہ یہ غالباً دو ہزار تیرہ کی بات ہے اور میں رات کو سونے سے پہلے دو ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کر سوتا تھا یہ ان کی روٹین تھی اور کبھی بھی اس روٹین میں ان کی ناغہ نہیں ہوتا تھا ایسے تو وہ دن پر درود پاک پڑھتے تھے لیکن سونے سے پہلے لازمی دو ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرتے تھے تو کہتے ہیں کہ ایک رات میں درود شریف پڑھ کر سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا اور اونچا ممبر ہے میں ممبر کی سیڑھیاں چھڑنے لگا جب آخری سیڑھی پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت حسین و جمیل نوجوان ممبر کی دوسری جانب مو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلند ممبر کے نیچے کی جانب ایک کثیر تعداد خلقت کی آہوزاری اور فریاد کر رہی ہے یعنی وہ حسین و جمیل نوجوان ممبر پر تشریف لگتے ہیں اور نیچے ایک خلقت کہہ لیں ایک مخلوق کہہ لیں جو رو رہی ہے فریاد کر رہی ہے ان سے مدد مانگ رہی ہے یہ منظر دیکھ کر فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ یہی تو وہ ہیں جو سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو سب کی فریاد رسی کرنے والے ہیں داد رسی کرنے والے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر چہرے مبارک دیکھنا چاہا تو میں نہیں دیکھ سکا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور کا رخ دوسری جانب تھا البتہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک دیکھے جو کاندھو تک تھے یعنی ان کی زلفیں تھیں سیاہ زلفیں جن سے سفید موتیوں کی طرح چمکتار پانی ٹپک رہا تھا اور ان موتیوں سے نور کی شوائیں پھوٹ رہی تھی سبحان اللہ سو جل میں فوراں سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گیا اور گھٹنا مبارک پر سر رکھ کر رونے لگا اور اپنی پریشانیاں بیان کرنے لگا جس طرح کے مخلوق ہاتھ اٹھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار رہی تھی اور فریاد کر رہی تھی میں بھی اسی طرح رونے لگا اور رو رو کر فریاد کرنے لگ گیا اور میری اسی رونے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی آنکھ کھلی تو میری آنکھوں سے آنسو رہوا تھے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی میری توبہ کو قبول و مقبول فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل زیارت نصیب فرمائے آمین کتنی بڑی سعادت کی بات ہے ہم سب جاکتی میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حاجات کے لئے پکارتے ہیں اپنے مسائل کے لئے پکارتے ہیں ان کی وسیلے سے دعائیں مانگتے ہیں اور یہی سب کچھ خواب میں دیکھ لینا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمین شریفین میں بیٹھ کر اپنے لئے دعا کرنا اپنی حاجات کا بتانا اپنی مشکلات کا بتانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ ایسے کسی شخص کی کوئی حاجات کمی رہ سکتی ہے کوئی پریشانی رہ سکتی ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ کرم فرما دیں جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی کر لیں اور ان تک اپنے پیغامات بھی پہنچا دیں تو کتنا مبارک اور کامل خواب ہے اور یہ سب درود پاک پڑھنی کی برکت سے ہے لازمی لازمی دن بھر میں جتنا بھی درود شریف پڑھتے ہیں پڑھیں لیکن سونے سے پہلے چند مرتبہ حضوری قلب کے ساتھ ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام پڑھ کر حدیہ کر کر سویا کریں ایک تو اس سے روحانیت میں بہت جلدی اضافہ ہوتا ہے دوسرا روحانی خواب بھی بہت زیادہ آتے ہیں تیسرا سونے کے بعد جو مخلوق ہوتی ہے جو ہمیں پریشان کرتی ہے جو ہمیں شرر پہنچاتی ہے تکلیف پہنچاتی ہے ہم ان سے بھی محفوظ رہتے ہیں تو درود و سلام کو راہ سونے سے پہلے لازمی ورد کیا کریں بھلے چند مرتبہ کیا کریں اور روز آنا کے معاملات میں کیا کریں ناغنہ کریں تو بہت جلد اس کی فضیلت اور برکتیں دیکھیں گے رضا اللہ ہم سب پر رحمت کی نگاہ فرمائیں ہمارے تمام دکھ در تکلیف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ختم فرما دیں اور ہماری تمام حادشات پوری فرما دیں اور ہمیں کامل محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارا پہنہ قبول و مقبول فرمائیں آمین بجاہن نبی العامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم